موسیقی السلام علیکم پاکستان میں ایک مرتبہ پھر خطرناک سورج گرہن ہونے جا رہا ہے اور ایسا ٹھیک بیس سال کے بعد ہوگا کیونکہ بیس سال پہلے گیار آگست انیس سو اٹھن میں کو ایک ایسا ہی خطرناک سورج گرہن ہوا تھا آخر یہ سورج گرہن کیا ہے سورج گرہن کے وقت کون سی نماز ادا کرے اور کون سی دعا کرے یہ سورج گرہن کون سے تاریخ کو ہونے جا رہا ہے اور اس کے علاوہ کون سی حفاظتی اقدامات سورج گرہن کے وقت اپنائیں ویڈیو پر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں ناظرین سورج اس وقت گرہن ہوگا جب چاند سورج کے بلکل سامنے آ جائے جس سے سورج کی کرنے زمین تک نہیں پہنچتی یعنی چاند سورج کو چھپا دیتا ہے اگر سورج مکمل چھپ جائے تو اس کو مکمل سورج گرہن یا سو فیصد سورج گرہن کہتے ہیں اور اس کی وجہ سے درجہ حرارت یک دم کم ہو جائے گی دن کی روشنی بلکل مدہم ہو جائے گی یعنی سورج چھپ جانے سے روشنی بھی کم ہوگی یہ سورج گرہن اس مرتبہ چبیس دسمبر دوہزار انیس کو ٹھیک صبح سات بچ کر چوبیس پر شروع ہوگا اور تقریباً چار سے پانچ گھنٹے تک جاری رہے گا ناظرین سورج گرہن کے وقت گروہ سے بلکل نہ نکلیں کیونکہ اس وقت سورج کی روشنی میں بہت خطرناک اور زہریلی ریڈیشنز ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی نظر تک جا سکتی ہے سورج کو دیکھنے کے لئے مخصوص اقسام کی اینک استعمال کریں اس کے علاوہ کوئی دوسری اینک استعمال نہ کریں سورج گرہن کے وقت حاملہ خواتین اپنے گروہ کی چت اور اپنے گروہ سے بلکل نہ نکلیں کیونکہ یہ ریڈیشنز ان خواتین کے لئے بہت زہریلی اور خطرناک ہو سکتی ہیں مام احباب اللہ کے سامنے استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کصوف یا نماز آیات ادا کریں ناظرین میری آج کی ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو اس پر لائک ضرور کریں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اس وقت کے لئے اللہ حافظ